چین سے ابھی حال ہی میں یہ خبر آئی کہ چین نے سپرسونک ہتیار کا پریقشن کیا تو کیا بھارت کے پاس بھی ایسا کوئی ہتیار ہے یا نہیں اگر نہیں تو کیا ہم بھوشی میں ایسے ہتیار کو بنا سکتے ہیں اس کا کوئی بلان تیار کر سکتے ہیں آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں عام بھاشا میں ہائپرسونک ہتیار کا مطلب ہوتا ہے دھنی کی گتی سے پانچ گناہ زیادہ سپیڈ سے چلنے والا ہتیار یعنی جو ہتیار ہوا میں 615 کلومیٹر پرتی گھنٹہ کی گتی سے اڑ سکے اسے ہم ہائپرسونک ہتیار کیا ہائپرسونک ہتیار کی وشیشتہ ہوتی ہے کہ یہ بہت کم اوچائی پر اڑ سکتا ہے آسانی سے اپنے ٹارگیٹ کا پیچھا کر سکتا ہے بھلے ہی ٹارگیٹ بہت تیسی سے بھاگ رہا ہو مطلب یہ پیچھا کر کے اپنے ٹارگیٹ کو دھوست کر دیتا ہے ہائپرسونک ہتیار کی ریس میں سب سے آگے سمیتھ چین چل رہا ہے چین نے دو سال پہلے یعنی کی ایک اکٹوبر 2019 کو تیانمین چورہہے پر دی ایف سیونٹین میزائل کا پرکشن کیا یہ چین کے نئی انتر مہا دوی پی اے بیلیسٹک میزائل ہے جو پارمپرک اور پرمانو ہتیاروں کو لے جانے میں پوری طرح سے سکشم ہے اس میں ہائپرسونک لائٹ سسٹم لگا ہوا ہے چین کی دی ایف سیونٹین میں کم اوچائی میں اڑنے کی قشمتہ ہے اور یہ ہائپرسونک ہتیار کی طرح کام کرتی ہے کیونکہ اس کا اگلا حصہ گلائیڈر کی طرح بنایا گیا ہے اس کے اگلے حصے میں ونگز ہیں جو اسے کم اوچائی پر گلائیڈ کرنے کی شکتی پردان کرتے ہیں یا اٹھارہ سو سے لے کر دو ہزار کلومیٹر کی رینج میں آنے والے کسی بھی ٹارگیٹ کو برباد کرنے کی قشمتہ رکھتی ہے حباردیش بھارت ہائپرسونک گلائیڈر ہتیار بنا رہا ہے اس کا پرکشن بھی بھارت کر چکا ہے رکشہ انسندھان اور ویکاس سنگٹھل یعنی دی آر ڈیو نے مانو رہت سکرام جیٹ کا ہائپرسونک سپیٹ فلائٹ کا سفر پرکشن کیا دوہزار بیس میں اسے ایچ ایس تی ڈی وی ہائپرسونک ٹیکنلوجی ڈیمنسٹریٹر ویہیکل کہتے ہیں ہائپرسونک سپیٹ فلائٹ کے لیے مانو رہت سکرام جیٹ پردیشن ویمان ہے جو ویمان 6126 سے لے کر 12251 کلومیٹر پردی گھنٹہ کی رفتار سے اڑ سکے اسے ہائپرسونک ویمان کہا جاتا ہے چین امریکہ اور روس کے پاس ہائپرسونک ہتیاروں کی سب سے اتیادھنک تقنیق موجود ہے اس کے علاوہ جو دیش ان ہتیاروں کو وکست کر رہے ہیں ان میں سب سے آگیا ہمارا دیش بھارت ہے اس کے بعد جیپان آسٹریلیا فرانس جرمنی اور اترکوریا روس کے پاس ایونگارڈ ہائپرسونک ہتیار جسے آپ دیکھ رہے ہیں اس سمیں اسے آئی سی بی ایم میزائل میں لگا کر چھوڑا جاتا ہے روس نے اس ہتیار کو اپنی سینہ میں 2019 میں شامل کر لیا اور چین کے پاس سب بھوطہ دو ہائپرسونک ہتیار ہونے کی بات کی جاتی ہے جس میں سے ڈی ایف سیونٹین تو ہے ہی دوسرا ڈی ایف زیڈ ایف ہے امریکہ کے پاس ہائپرسونک ہتیار ہیں جن کے بارے میں اکثر خبریاتی رہتی ہیں اور یہ سچائی ہے ہائپرسونک ہتیار مکھیتہ دو پرکار کے دوستوں ہوتے ہیں پہلا گلائیڈ ویکلز یعنی یہ ہوا میں تیارنے والے اور دوسرا کروز میسائل ابھی تک دنیا کا فوکس گلائیڈ ویکلز پر ہے جس کے بیچے چھوڑی میسائل لگا دی جاتی ہے پھر اسے میسائل لانچر میں چھوڑ دیا جاتا ہے ایک نشت دوری تائی کرنے کے بعد میسائل اس سے الگ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد گلائیڈ ویکلز آسانی سے اڑتے ہوئے ٹارگٹ پر حملہ کرتے ہیں انہتیاروں میں عام طور پر سکرام جٹ انجن لگا ہوتا ہے جو ہوا میں موجود آکسیجن کا اپیوگ کر کر تیزی سے اڑتا ہے اور اس سے اسے تائے گتی اور اوچائی مل جاتی ہے تو اب بھارت دنیا کے کسی بھی دیش خاص طور سے امریکہ اور چین سے پیچھے نہیں ہے